دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رومنٹک ڈراما فلم لمحے کی بہت ساری ان کہیں اور انسنی باتوں کی تو ویڈیو پوری دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو لمحے فلم کو ریلیز کیا گیا تھا آسے لگ پک 28 سال پہلے 12 نومبر سن 1991 کو فلم کے ڈیریکٹر تھے یس چوپڑا اور اسے پروڈیوز کیا تھا یس چوپڑا اور ٹی صبح رامہ ریڈی نے فلم کی سٹوری اور سکرین پلے لکھا تھا ہنی ایرانی اور راہی معصوم رضا نے فلم میں میوزک دیا تھا شیوہری نے اور لیرکس لکھے تھے آنند بکشی نے 42 منٹ 25 سیکنڈ کے ٹوٹل نو گانے فلم کی میوزک ایلبم میں رکھے گئے تھے گانوں میں اپنی آواع دی تھی لطا منگیشکر، ہری ہرن، مہیندین، ایلہ ارون، شریس وادکر، پامیلا چوپڑا اور سودیس بھوسلے نے فلم کے سارے گانوں کو اس وقت کافی پسند کیا گیا تھا اور فلم کا میوزک سپر ہٹ ہوا تھا فلم میں ہمیں نظر آئے تھے انیل کپور، شری دیوی، انپم کھیر اور وحیدہ رحمال بات کریں فلم کے ایورڈز کی تو فلم کو پانچ فلم فیر ایورڈز سے نوازا گیا تھا جن میں بیسٹ فلم کا ایورڈ دیا گیا تھا یس چوپڑا کو، بیسٹ کومیڈی ایکٹر کا انپم کھیر کو بیسٹ ڈائیلوگ رائٹر کا راہی معصوم رزا کو، بیسٹ ایکٹریس کا سری دیوی کو اور بیسٹ سٹوری کا ہنی ایرانی کو وہی فلم کے بیسٹ کوشٹم ڈیزائن کے لیے لینہ دارو، نتہ لنلا اور کچنز کو نیشنل فلم آورڈ سے نوازا گیا تھا دوستوں بات کریں فلم کے بجٹ اور باکس اوپس کلیکشنز کی تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بک چھ کروڑ اور اس نے انڈیا میں اس ٹائم صرف تین کروڑ کی کمائی کی تھی وہی ریلیز کے ٹائم پر اس نے ورلڈ وائیڈ لیول پر سات کروڑ کمائے تھے وہی انڈیا کے لائپ ٹائم کلیکشنز کی بات کریں تو فلم نے انڈیا میں لائپ ٹائم کلیکشن کیا تھا سات کروڑ کا اور ورلڈ وائیڈ لیول پر لائپ ٹائم کلیکشن کیا تھا لگ بک پندرہ کروڑ کا دوستو ریلیز کے ٹائم پر تو اسے ایک فلو فلم کا قرار دیا گیا تھا پر کچھ سالوں بعد موی نے اچھا پروفٹ کمایا تھا اور اسے ریلیز کے ٹائم پر سمیں سے پورو بنائی گئی فلم کا درجہ دیا گیا تھا دوستو لمحے کو یس چوپڑا اپنا ڈریم پروجیکٹ بتاتے رہے تھے اس فلم کا نرمان وہ انیس سو اکراسی میں کرنا چاہتے تھے اس کے لیڈ رول کے لیے ان کی پہلی پسند وینود کھننا تھے پر پیسوں کی کمی کے قارن وہ اس سمیں اس فلم کا نرمان نہیں کر پائے بعد میں جب یس چوپڑا کی چاندنی فلم جو کی سال انیس سو نیواسی میں ریلیز ہوئی پر تب تک وینود کھننا کے لک میں بہت سے چینجز آ گئے تھے اور فلم کے لیڈ کریکٹر کے لیے ایک ینگ لک والے ایکٹر کی ضرورت تھی اسی دوران جیکی سروپ کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے اپنی فلم دل جلا کے فوتوز یس چوپڑا کو بھیجے ان فوتوز میں ان کی موچھے نہیں تھی پر یس چوپڑا نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی پھر انیل کپور نے یس چوپڑا کے سامنے فلم میں کام کرنے کی اچھا جاہیر کی اور یس چوپڑا انیل کپور کے لیے تیار بھی ہو گئے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ انیل کپور کو اس کے لیے اپنی موچھے منوانی ہوگی پر انیل کپور نہیں مانے انہوں نے اپنی موچھے منوانے سے انکار کر دیا لیکن اسی دوران انیل کپور کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے لیے انیل کپور کو ایک مہینے تک گھر میں آرام کرنا پڑا اور اپنے چہرے کے سارے بال ہٹوانے پڑے اور جب یس چوپڑا نے انیل کپور کو بینہ مچھو کے دیکھا تو ان کا انیل کپور کو لے کر لمحے بنانے کا ارادہ اور بھی پکا ہو گیا اور یس چوپڑا کے کہنے پر انیل کپور بھی اس کے لیے مان گئے اور آخر کار لمحے فلم میں ہمیں بینہ مچھو والے انیل کپور دیکھنے کو ملے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ انیل کپور نے آخر کار کیوں کٹوائی اپنی مچھیں اگر آپ لمحے موئی کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور ہماری پچھلی ویڈیو جن میں ہم نے بات کی تھی فلم شولے مدر انڈیا مغلے آزم آنند نمک حرام تھری ایڈیٹس دہ ڈرٹی پکچر اپنے اور دل ہیں کہ مانتا نہیں موئی کے روچک تتھیوں کی ان ویڈیوز کے لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں سے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبا دیں